اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں سب خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی زندگی میں ڈیر و خوشیاں لے کے آئے اور آپ اسی طرح ہستے مسکراتے رہیں دوستو سب سے پہلے کر لیتے ہیں کام کی بات آج ہم جا رہے ہیں عیسان بھائی کی گاڑی کرنے ڈی ایچ اے اور گاڑی کا نام ہے فورچن اس کے ہم فرنٹ ٹو ونڈوز جو ہیں وہ ہم کریں گے ففٹی پرسنٹ اور اس کے بعد جو بیک ونڈوز ہیں وہ ہم کریں گے ہنڈر پرسنٹ آپ ویسے تھرٹی پرسنٹ کروا سکتے ہیں یار یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عیسان بھائی میرے کافی پرانے کسٹمر ہیں ان کی پہلے بھی میں نے کافی گاڑیاں کی ہیں بی ایم ڈیو آئی ایٹ اس کے بعد میں نے کی تھی ہونڈا کی تھی اس کے بعد لینڈ کروزر کی تھی اس کے بعد پورچے کی تھی تو کافی محبت کرتے ہیں میں بھی کافی لف کرتا ہوں عیسان بھائی سے کیونکہ بڑے اچھے بھائی ہیں بھائیوں والا پیار ہے ہمارا جب بھی کام کرواتے ہیں مجھے یاد کر لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اصل میں دوستو خوبصورتی باہر نہیں ادھر اندر ہوتی ہے تو ان کا اندر بڑا خوبصورت ہے تو اس لیے میرا کام بھی ان کو اچھا لگتا ہے باقی یار آج میں تھوڑی آپ کے ساتھ باتیں کروں گا میں تھوڑی اور کر لیا کروں گا آج میں سوچ رہا تھا کہ جو دوستو خوبصورت کا کام سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ مجھے کافی میسیج کرتے ہیں پوچھتے ہیں افزل بھائی میں کام سیکھنا چاہتا ہوں باقی باتیں کرتے ہیں کہ میں چشمہ لگا ہوں ہے اچھا یار آج میں ویسے کافی فری ہو رہا ہوں ہے نہیں ہونا چاہیے چلو خیر کوئی نہیں جو دوستو خوبصورت کا کام سیکھنا چاہتے ہیں یار میں سب سے پہلے تو یہ چیز آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی آوٹلیٹ نہیں ہے میرا کوئی گراج وغیرہ نہیں ہے کہ جہاں پہ میں آپ کو کام سکھا سکتا ہوں میری خود کی بہت خواہش ہے کہ جو میں نے ہنر سکھا ہے میں دوسرے دوستوں کو دے سکھوں کیونکہ علم وہی ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہو ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ ان فیوچر اللہ تعالیٰ دے گا تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو میں ضرور سکھاؤں گا لیکن آپ کسی بھی شوب سے جہاں پہ یہ کام الڈی ہو رہا ہے ریپنگ کا ہو رہا ہے یا یہ ٹنٹ کا کام ہو رہا ہے آپ ادھر سے سیکھ سکتے ہیں اور دوسری چیز میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے سیکھ کے باہر دبائی جاتے ہیں سعودیہ جاتے ہیں کوئی جاتے ہیں ادھر اس چیز کا بہت اچھا سکوپ ہے بہت ہی اچھا سکوپ ہے اور یہ کام آپ چھے مہینے میں سیکھ سکتے ہیں اگر کوئی سیکھنے والا ہے تو میں کہتا ہوں اور سکھانے والا ہے تو آپ دو مہینے میں بھی کام سیکھ سکتے ہیں میں نے تو بڑے ٹھڑے کھائے نا کوئیت میں جب میں نے کام سیکھا تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی جو میرے کلائنٹ ہیں جو کسٹمر ہیں جو کام کروانا چاہتے ہیں وہ پلیس ویڈیو کو تھوڑا آگے کر کے دیکھ لیں اور جو دوست کام سیکھنا چاہتے ہیں یہ والا اور باہر جا کے کہیں کام کرنا چاہتے ہیں وہ میری یہ ویڈیو یہ والا کلپ دیکھیں ضرور دیکھیں تو دبائی میں لازٹ ٹائم گیا تھا پہلے میں کوئیت رہ کے آیا ان کو سات آٹھ سال ادھر کا میرا ایکسپیرینس ہے اگر آپ کہیں گے تو وہ میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیلال میں آپ کو لازٹ ٹائم جو دبائی کا ایکسپیرینس تھا دبائی گیا تھا میں لیکن بیسیکلی میں اپنا کام کرنا چاہ رہا تھا میں اس لیے دبائی گیا تھا ویزرڈ پہ گیا تھا تو میں نے کوئی ادھر دس پندرہ دن کام بھی کیا تھا سیلری بھی اچھی لگ گئی تھی لیکن یہ ہے کہ یار آپ ادھر کام سیکھیں اگر آپ دبائی جاتے ہونا اگر آپ کو ساتھ پی پی ایف کا کام آتا ہے پی پی ایف کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے جو گاڑی کی بوڈی کو وہ وائٹ ٹرانسپیرنٹ سٹیکر لگاتے ہیں اس کو پی پی ایف بولتے ہیں اور ساتھ اگر آپ شیشے کالے کر لیتے ہونا دل نہیں شیشے کالے کرنے شیشے کالے کر لیتے ہونا تو آپ کی دبائی میں دو سے ڈائی لاک روپے سیلری ہے سعودیہ جاتے ہو ادھر بھی آپ اچھی اننگ کر سکتے ہو اگر آپ کوئی جاتے ہو تو ویل این گوڈ ہو جائے گا کوئیت کی تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے کوئیت جا کے آپ آرام سے تین لاک روپے کما سکتے ہو اور میں ساتھ ویزے کی بھی انفرمیشن دیتا ہوں کوئیت کا اسٹرہ میرے خیال میں کوئی اٹھائی سے تیس لاک روپے کا ویزا مل رہا ہے کچھ دوست ہیں وہ پچیس لاک کا دے رہا کچھ چھبیس لاک کا دے رہا ویزا ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں ٹنٹ کا سکوپ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا ادھر ٹنٹ الاؤ نہیں ہے دبائی میں ہنڈر پرسنٹ تک الاؤ ہے کیونکہ میں ابھی رہ کے آئے ہوں میں نے ادھر سارا دیکھا ہے تو میں نے سوچا کہ یار جو چیز آپ کے پاس ہو نا بلی آگئی اچھا سوری یار جو چیز آپ کے پاس ہو نا وہ آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور یار جو دوست کام سیکھ رہے ہیں give up مت کرو ایک منہ دے بچی کامیابی دے خواب ویکھنے نہ ہو بند کر دیا کرو اتنی جلدی کامیابی نہیں ملتی وہ کہتے ہیں نا great things take time اور دوسری چیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اردو کی ایک نا بڑی مزے کی کہاوت ہے کہ جو چیز تکلیف دے معلوم ہوتی ہے نا وہ خوشی خوبصورتی اور طاقت کا ذریعہ بند سکتی ہے اگر کھلے ذہن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو یہ میں نے لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے میں نے لائف میں بڑی سٹرگل کیا ہے ٹھیک ہے میرا ایک اور بھی چینل تھا باقی وہ ویڈیوز اگر آپ بولیں گے تو میں اپنی انفرمیشن جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا لائف کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا بوڈی بیلڈنگ کا بھی ایکسپیرینس شیئر کروں گا نیچرل بوڈی بیلڈنگ میں کرتا ہوں نو سٹی رائیڈ نو پروٹین شیئر ٹھیک ہے یہ باتیں تو بعد میں ہیں لیکن آپ ٹنٹ کا کام سیکھ رہے ہو سیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اگر آپ اللہ کو پہلے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی آخر میں نہیں رکھیں گے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ نماز پڑھا کریں اور دعا کیا کریں اچھے کام کریں اپنی نظر کی حفاظت کریں تو میں کہتا ہوں ساری چیزیں نا ایک دم پدر ہوئی ہیں دی ٹھیک ہے نا کوئی ٹنشن کوئی چیز نہیں رہ گیا آپ کی لائف میں آپ خوشی خوش رہو گے کیونکہ خوشی سٹارٹ ہوتی ہے اندر سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اچھی گاڑی مل جائے گی تو ہم خوش ہوں گے پیسہ آئے گا تو خوش ہوں گے سال بعد یہ میرا فلان کام ہو جائے گا تو خوش ہوں گے یا یہ چیزیں آپ کو خوش نہیں کر سکتے کیونکہ جو انسان سوچتا ہے نا مجھے اچھی گاڑی مل جائے تو گاڑی چھن جائے گی تو بھئی کیا کرو گے آپ آپ سوچتے ہو آپ کو اچھی لڑکی مل جائے اچھی بیوی مل جائے کل کو ڈیووز ہو گیا تو پھر کیا کرو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں سوچنی بنتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کا سکون کہاں پہ رکھے ہیں انسان کا تو فرشتوں نے کہا یا باریت اللہ اس کا سکون جو ہے نا پہاڑوں میں رکھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ بڑا چلاگ ہے یہ ادھر سے اپنا سکون ڈون لے گا پھر فرشتوں سے کہا تو فرشتوں نے کہا یا باریت اللہ اس کا سکون پانی میں رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ پانی میں بھی ڈون لے گا پھر فرشتوں نے کہا کہ نہیں یا اللہ اس کا سکون ہواوں میں رکھ دیتے ہیں ادھر نہیں ڈون سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بنایا مجھے پتا ہے اس کا سکون کہاں رکھنا ہے یہ ہواوں میں بھی ڈون لے گا اس کا سکون میں اس کے اندر رکھوں گا یہ اندر سکونی نہ ہوگا تو باہر کہیں بھی سکون آپ کو نہیں ملے اور دوسری بے سکونی کی آپ کو سب سے بڑی وجہ بتا دوں اگر آپ پریشان ہیں نا تو آپ ماضی میں رہ رہے ہیں اگر آپ بچین ہیں تو آپ مستقبل میں رہ رہے ہیں فیوچر میں رہ رہے ہیں اگر آپ خوشحال ہیں نا تو آپ پریزنٹ میں رہ رہے ہیں اور ڈپریشن جو ہے نا یہ بندے کو مار دیتا ہے لیکن بچتا وہی ہے جو اللہ کا سہارا تھام لے دنیا کے سہارے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ جو جن سہاروں پہ ہم یقین کرتے ہیں کسم خدا کی سچ میں اور یہ چیز میں نے دیکھی ہے مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور ہیں سب سے پہلے اللہ اس کے بعد خود یہاں آپ کے کوئی قریبی دوست ہیں لائل فرینڈ ہیں ان پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں لائل آج کل کوئی نیچے ہے ٹھیک ہے نا لائل آپ خود ہیں تو پھر آپ کو ساری لائل دکھیں گے ادروائز آپ کو شاید کوئی بھی لائل نہ دکھے تو کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی کام سکھیں باقی کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہو آپ مجھے ویٹس اپ پہ کر سکتے ہیں باقی انشاءاللہ ہلکی پھول کی گپ شب میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ کروں تو میرا دل کیا میں نے کی آپ کے ساتھ تو میں نے بھی کافی چیزیں اپنی لائف میں فیس کی ہیں وہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے انشاءاللہ اور لاسٹ میں میں ان دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں جو بھائی ابھی مجھے کال کر کے کام کرواتے ہیں تو جن کا میں کام کرتا ہوں پلیس آپ ویڈیوز دیکھیں کمنٹ بھی کیا کریں نیچے کہ میرا کام آپ کو اچھا لگا برا لگا کیونکہ مجھے بھی پتا چلے نا میں کس طرح کا کام کر رہا ہوں اگر کوئی گلتی ہے تو بتانی چاہیے کہ مجھے بھی اس چیز کا احساس ہو کہ ہاں افضل تو ادھر گلتی کر رہا ہے تجھے یہ چیز ٹھیک کرنی ہے اپنے کام میں تو آپ بتایا کریں اگر اچھا ہو تو بھی اور اپنے اور بھی دوستوں کو بولا کریں میں فری لانسنگ کام کرتا ہوں میرا اوٹلیٹ وغیرہ نہیں ہے انشاءاللہ ان فیوچر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بناوں گا اوٹلیٹ بھی بناوں گا سارا کچھ کروں گا اور دوستوں کو کام بھی سکھاؤں گا جو پاکستان میں بچے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنا ہنر ان کو دوں گا انشاءاللہ ان فیوچر تو باقی باتیں تو بہت ہیں بہت ہیں میں کہتا ہوں میں بولتا رہوں تو پانچ دن پورا مینہ باتیں نہ کتم ہو تو اس لیے جو ہے نا آپ سے اجازت چاہتا ہوں باقی جو کام کی ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور لاسٹ میں ایک چیز نہیں نیکسٹ ویڈیو میں یار پھر کبھی سے یہ آج زیادہ ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے وہ ڈھیرو خوشیاں آپ کی زندگی میں دے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور کام دیکھتے ہیں کہ افضل کام کیسا کرتا ہے ٹھیک ہے لیٹس بگین موسیقی 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 ماشاء اللہ ہم پہنچ گئے سامل پر کے دل یہ ہم کریں گے میکن کا آٹ یہ ایک میکن ٹینٹ بہت ہی فیسٹ ہے پرائیویسی کے لئے بھی اور یووی پروٹیکشن کے لئے بھی اور فرنٹ ہم نے کرنا ہے 50% اور تب کیلئے جو بیگ پورٹر اور بیگ سکتے ہیں وہ ہم کریں گے 100% سب سے پہلے کلاس کو ساف کر لیتے ہیں تھوڑا کیونکہ بہت ہوتا ہے ٹیسٹ ہی رہوکی ہے آپ دیسٹ ہی جو اپنی پیٹر ہیں جو لگاتے ہیں ٹیسٹ شیشے کو آپ ہچی طرح ساف کریں سب سے پہلے تو نیت ساف کریں اس کے بعد شیشے کو ساف کریں پاہم بڑا کٹلی یہ جو ٹیسٹ ہے یہ جو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کی وجہ سے اندر بابلز آ جاتے ہیں وہ بابلز کسٹمر کو اچھے ہی لگتے ہیں موسیقی کیا موسیقی فیسل ٹون بھی ہم نے فورچنری دلیا لیکن اس کا کلر مجھے نہیں پتا وہ کونس ہے یہ انشاءاللہ آپ لگیں گے کوئی ایک سے گیڑ گرنے لگے رہاں باقی کام کی ویڈیو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور پٹنگ گرر کرتا ہوں اینڈ میں پھر فائنل لک بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پریز کمنٹ لازمی آپ کیا کریں کسی کسی میں کی ایفورمیشن آپ کو چاہیے اور کمنٹس میں دیا کریں باقی کام کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی